اور سب ڈٹے رہو یہ کلیکٹر پلیکٹر زیمٹر ہی ہو آزم خان ایک ایسا نام ایک ایسا نیتہ جو ہمیشہ اپنے ویوادت بیانوں کے لیے سرکھیوں میں رہتا ہے اور ایک بار پھر لوگ سبہ چناؤں کے دوران آزم خان کا نام ویوادت بیان دینے میں سب سے اوپر ہے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آزم خان نے اپنے شیطر رامپور میں ایک ایسا بیان دیا ہے جو کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا جی ہاں ایک آج جن سبہ کو سمبودت کرتے ہوئے آزم خان نے کہا کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو میں جلا دکاری یعنی ڈی ایم سے مایوٹی کے جوتے ساف کرواؤں گا یہ تنخیہ ہے تنخیہوں سے نہیں ڈرتے ہیں تنخیہوں سے نہیں ڈرتے ہیں اور دیکھیں مایوٹی کے فوٹو کیسے بڑے بڑے افسر رومال لکھال کے جوتے ساف کر رہا ہے ہاں انہی سے ہے گٹ بندن ہاں انہی کے جوتے ساف کراؤں گا انہی کے جوتے ساف کراؤں گا ان سے اللہ نے چاہا اب آپ سوچئے کہ آزم خان جیسا نیتا اگر ایک جلا دکاری کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو یہ کتنا شرمناک ہے ایک آئیے صدیقاری ہوتا ہے جلا دکاری رنگ کا افسر ہوتا ہے UPST کے پرکشاہ پاس کرتا ہے تین چرن کے پرکشاہ ہوتی ہے کتنے ہی پیپر دیتا ہے کتنے سال اس کی پریکٹس کرتا ہے اور اس کے بعد ایک نیتا سرے آم بھیڑ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں جوتے ساف کرواؤں گا ڈی ایم سے ایک نیتا کے سوچئے ہم کس لوگتنطر کس دشاں میں آ گیا ہے کس دشاں میں پہنچ گیا ہے کہ نیتا سرے آم عدیکاریوں کتنی بری طرح سے بیستی کر رہے ہیں